بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنساک لوگ اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے آپ کے کھانے میں برکت دیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کیری کا مربع آپ دیکھ سکتے اس کا لکھ کتنا زبرس آیا آپ دیکھ سکتے آپ دیکھ سکتے کتنا زبرس لکھ ہے نا جتنا دکھنے میں جتنا زبر دکھ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آگیا نا جائیے زلدی سے کیری لے کے آئیے اور جھٹ پٹ آپ ریڈی کریے آپ بھی کھائیے اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہمارے مربع بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم مربع بنانے کے لئے میں ہاف کے جی کیری لے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے اس کا چھلکا نکال دوں گی آپ دیکھ سکتے اس کا چھلکا نکال دوں گی آپ دیکھ سکتے میں کھائری کا چھلکا ریموف کر چکے ہوں پہ ہم یہ کھائری کو جو سو کیوب شیپ میں کٹ کر لیں گے اب ہم اس کو کیوب شیپ میں کٹ کر لیں گے زیادے ہم زیادے پتلے نہیں کٹ کریں گے اس طرح سے موٹے شیپ میں کٹ کریں گے نہیں تو شیرے میں دالتے ہی کہ ہمیں کھائری گھول جائیں گی اسی لیے مربع میں جو اسو کھائری کے پیسے سائیں گے تو ہی ٹیسٹ اچھا ہی گا آپ دیکھ سکتے میں کھائریوں کو جو سو کیوب شیپ میں کٹ کر چکی ہوں اب ہم اس کو گلے کے لیے رکھیں گے بسم اللہ آپ دیکھ سکتے میں اس میں ٹو گلاس پانی آٹ کر رہی ہوں اب ہم کھائری کو جو سو سیونٹی سیونٹی فائی پرسن ہم گلالیں گے اس کو اچھی تاریخے سے نہیں گلالیں گے کیونکہ ہمیں ابھی شیرے میں بھی پکانا ہے میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک بھی آٹ کر رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالو نمک تھوڑا ہی ڈالنا سیٹ نے اس کو لیول کر دیتا نمک ڈالنے سے میں تھوڑی دیر پکاؤں گی اس کو آپ دیکھ سکتے سیونٹی پرسن ہماری کھائری کل چکی ہے اب میں فلم بن کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے میں کھائری کا پانی ریموف کر دے رہی ہوں یہ پانی ہم پھیکیں گے نہیں ڈال میں کوئی بھی چیز میں ہم شیروے میں ڈال میں اس میں استعمال کر سکتے اب میں 350 گرام شگر لے رہی ہوں اس میں ہاف کپ میں پانی آٹ کر رہی ہوں سوری ہاف گلاس پانی آٹ کر رہی ہوں میں اب میں اچھی طریقے سے شگر کو اس میں پانی میں ملٹ ہونے دوں گی جو ایک تار کی چاشنی بناتے نا اس طرح سے بننا چاہیے شیرہ ہمارا آپ دیکھ سکتے جیسا ہمارا شیرہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے شگر اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اور ہمارا شیرہ جو اسے ایک تار کی چاشنی بن چکی ہے اب دیکھ سکتے کہ اس طرح سے تار بن رہا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے شیرہ ہمارا اب میں اس میں کیری آٹ کروں گی کیری دلے بات سے بھی تھوڑا شیرہ جو پتلا ہوں گا کیونکہ جو اسے کیری بھی تھوڑا پانی چھوڑیں گی اپنا اسی لئے میں اس میں half teaspoon lemon juice دار رہی ہوں چیرہ جو اسے ہمارا کریسٹلائز نہیں بننے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں میں half teaspoon lemon juice بھی دالی اس میں آپ دیکھ سکتے میں دالچینی کے اسے تین پیس لیمائی اور جو اسے الائچی کے چار پیس لے کے میں ستیاز سے کور چکی ہوں اور لانگ میں چار پیس لے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے کر رہی ہوں کچھ بہو اچھے آنے کے لئے مربع ہم بنا کر رکھیں گے سال بھر تک ہمارے چلے گا سال بھر تک ہم استعمال کر سکتے مربع زیادے دن تک ہمارے یوس کرنے کا ہے کہ ہم اس میں کچھا چمچا یوس نہیں کریں گے اور کانچ کے جار میں رکھیں گے تو ایک سال تک آرام سے ہمارے مربع چلیں گا کچھا اسپون استعمال کرنے سے مربع خراب ہو جاتا اسی لئے ہم مربع میں کچھ اسپون استعمال نہیں کریں گے اب میں اس کو اچھی طریقے سے پکنے دیں گے اور تھوڑا پانچ منٹ پکنے دیں گے ہم اس کو آپ دیکھ سکتے میں کیتنا پانی چھوڑ چکی ہے ہم اس کو ٹھک ہو پانچ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسن آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کری چینل کو سبسکرائب کریے فیملی پرنٹس میں زیادہ سے زیادہ اپنیرے ویڈیوز شیئر کریے آپ دیکھ سکتے ٹھک پرم میں آ چکا ہی گاڑا ہونا چاہیے آر تھوڑا ٹھوڑا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے امی ہر سال ہمارے لئے مربا بناتے تھے جب پرنٹ کے ساتھ بریٹ کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹ آئیں گا اس کا آپ دیکھ سکتے میں یہ ٹھنڈے کے لئے رکھ دوں گی مربا ہمارا ٹھنڈا ہوئے پاس ہم جار میں دلیں گے اس کو آپ دیکھ سکتے مربا کی ٹھکنی زبور سے دکھ رہی ہے دیکھ دیکھ ہم میں پانی آج رہا ہم جار میں دلوں گی مربا بسم اللہ میں تھوڑی کہہری کھٹا نہیں کھا زیادہ میں اپنے لئے بنالی ہوں دیکھ سکتے میں مربا اس طرح سے جار میں دل رکھ دوں گی میں آج مربا بنانے کے ٹائم پہ بچپن کی یاد آگئی آپ بھی ضرور ٹرائے کریے آپ دیکھ سکتے ہم مربا کتنا زبر ریڈی ہوا ہم گرم پرارٹے کے ساتھ بریٹ کے ساتھ ہم جیمی کی طرح اس کو لگا کے کھائیں گے تو بہت زبر تیسٹائنگ آپ ضرور ٹرائے کریے اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے رہیے اپنا اپنی فیملی کا خیار رکھئے دعائے میں یاد رکھئے آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ